رویوار کو کئی چرچوں سے پربو یوشو مسیح کے بلیدان دیوسور مسیحی سمودائے دوارہ رویوار کی شام آستہ اور شردہ کے ساتھ جلوس نکالا گیا اس میں پربو یوشو مسیح کے بلیدان کرسی کران اور اپنورتھان سے سمبندت آ کر شک جھاکیاں شامل تھیں جھاکیوں میں رومن سینکوں دوارہ پربو یوشو مسیح کے یوروسلم سے باہر گل گتا نامک پہاڑی پر لے جا کر انہیں ترہ ترہ کی یاتنہیں دی جاتی ہوئی دکھایا گیا تو وہیں دوسری جھاکی میں پربو یوشو مسیح کے ان کے پیروں ہاتھوں میں کیلیں ٹھوک کر انہیں کروس پر لٹکا دیا گیا ہے تیسری جھاکی میں مرد کے بعد ان کے شریر کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور رومی شاسن دوارہ قبر شیل کر کے پہرا لگا دیا جاتا ہے انیا جھاکی میں مریم رویوار کو پاپھٹتے ہی ویدھی انوسار قبر پر پہنچتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ قبر کا پتھر ہٹا ہے قبر کے اندر اور باہر سورگ دودھ کھڑے ہیں جو انہیں سمچار دیتے ہیں کہ یوشو جیویت ہو چکے ہیں جلوس میں بڑی سنکھیا میں مسیح سماج کے لوگ شامل ہوئے جلوس شاسطری چوک استحت چرچ پر آ کر دیر رات سمات ہوا گورپونی سے بات کرتے ہوئے دین آف گورپور فادر عجیت لارنس نے کہا موسیقی 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 ہمارا ملت ریورن اجیت لارنس پریس بیٹر انچار دین آب گورک پور یہ جلوس جو ہے پادری بجار گورک پور سے نکل کر کرائش چرچ تک آئی ہے بسارت پور سے نکل کر یہاں کرائش چرچہ گئی ریلوے سر سے بھی آیا ہے مسیح کلیشہ سے اس طرح سے تمام جگہوں سے ہمارے ساہی سماج کی جلوس جو ہے پربیش مسیح کے پرنورتان سے سمبندیت یہاں پر آیا ہے آج کے دن خاص جو ہم لوگ ان کے پرنورتان کو یاد کرتے ہوئے جس طرح سے وہ ہمارے لئے مارے گئے گاڑے گئے اور پھر اس کے بعد تریسرے دن جو وہ مردوں میں سے جے اٹھتے ہیں اسے کے یاد میں ہم آج کے پرنورتان دیوست کو مناتے ہیں